السلام علیکم اور بہترین آج ہم پڑھتے ہیں تھیوری لاؤ این پرنسپل اس کے بعد بھی ایک چھوٹا سا ٹاپک پھر بھی آئے گا اس میں آپ کو ریشوز اور پروپرشن بتا دیں گے تھیوری لاؤ این پرنسپل یہ آج ہم پڑھتے ہیں کیا چیز ہیں دیکھیں اتنا کچھ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی پرابلم آ جاتا ہے یہاں تک ہمیں یہ چیزیں ہمیں کلیر رہے کہ توڑی سی ریویجن ہے جب ہمارے پاس کوئی پرابلم آ جاتا ہے بائیالوجکل پرابلم کوئی بھی ہو جب آپ اس کو مختلف سٹپ سے گزارتے ہیں ابزرویشنز کر کے اس کے بعد کیا ہے ہائپوتسز کر کے ٹھیک ہے ہائپوتسز بناتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں ڈیڈکشنز کرتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں ایکسپریمنٹز کرتے ہیں ڈیڈکشنز ڈیڈکشنز اور ایکسپریمنٹ ٹھیک ہے یہاں تک ہمیں چل گیا تھا ایکسپریمنٹ سے آپ کو ریزلٹ مل جاتا ہے اگر تجربے کے بعد ریزلٹ نے یہ بتا دیا کہ ہائپوتسز سچ ہے ہائپوتسز ٹرو ہے تو پھر ہم لوگ تھوڑا اور بھی آگے جائیں گے لیٹس اپوز ریزلٹ نے بتا دیا کہ آپ کا ہائپوتسز جو ہے وہ ٹرو ہے لیٹس اپوز ہائپوتسز ٹرو ہے تو ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں گے پھر وہ جو ہائپوتسز ہے اس کو ہم آگے کیسے لے جائیں گے اچھا تھوڑا یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر ریزلٹ کے بعد وہ میچ نہیں ہوا مطلب جو ہم امید کر رہے تھے کہ یہ یہ ہونا چاہیے اور وہ نہیں ہوا میچنگ نہیں ہوا ریزلٹ اور ہائپوتسز آپ سے میچ نہیں ہوا تو اس کا مطلب پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم دوبارہ سے ریورس ہو جائیں گے دوبارہ سے ہم لوگ ایک نیا ہائپوتسز بنائیں گے ٹھیک ہے نیو ہائپوتسز بنائیں گے اور اس کے بعد پھر سے کوشش کریں گے ٹھیک ہے بار بارے سا کریں گے لیکن اگر ریزلٹ کے بعد وہ ہو جائے میچنگ ہو جائے کہ جی جی آپ جو کہہ رہے تھے وہی ریزلٹ آ گیا تو اس کے بعد وہی جو ہائپوتسز ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور بڑا سا سٹیج پہ لے جائیں گے وہ سٹیج یہ ہے کہ وہی ہائپوتسز اب تھیوری بن جائے گی تھیوری کیسے بنے گی دیکھیں ایک بار ایک ہائپوتسز بن گیا ایک بار ایک ہائپوتسز بن گیا let's suppose میں یہاں پر آپ کے لئے بتا دیتا ہوں ہائپوتسز یہ آپ کا کامیاب ہائپوتسز بن گیا ہائپوتسز چلے بن گیا اس ہائپوتسز سے ہم کیا کرتے ہیں مزید ہائپوتسز سے بناتے ہیں ٹھیک ہے مزید ہائپوتسز بناتے ہیں ہائپوتسز ون ہائپوتسز ٹو دو تین اور ہائپوتسز سے بنا لیتے ہیں ان کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں وہ جتنے بھی دو چار ہائپوتسز ہم نے بنائے ہیں اس کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں اگر وہ بھی ریزلٹ ٹرو دے دی ہمیں اگر وہ بھی ریزلٹ صحیح آ جائے پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہمارا ہائپاتسز ہے یہ اب تھیوری بن جائے گی تھیوری یعنی ہائپاتسز تھیوری اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک آپ کا ہائپاتسز سے مزید ہائپاتسز بنا کر ان کو بھی ٹیسٹ کیا جائے ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر وہ بھی میچنگ ریزلٹ دے دے تو ہائپاتسز بیکمز آ تھیوری بس اتنا سا تھیوری کچھ خاص چیز نہیں ہے تھیوری وہی ہائپاتسز ہے ہاں وہ ہائپاتسز جس نے اپنے آپ کو سٹل ثابت کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس سے اور بھی ہائپاتسز بنانے کے بعد بھی تو تھیوری بن جائے گا تھیوری ایک بڑا لے والا ہے سچائی کی طرف ایک بڑا لے والا ہے لیکن ابھی بھی خطرہ ہے کہ کہیں پر کوئی سائنسدان دنیا کے کسی کونے سے یہ سوال کرے اتراز کر لے اور اس اتراز کا جواب آپ کی تھیوری میں نہیں ہوں تو وہ تھیوری غلط ثابت ہو سکتی ہے لہٰذا ہم تھیوری سے تھوڑا آگے جائیں گے تھیوری سے تھوڑا اور بھی آگے جائیں گے ایک ایسا سٹیج پر جائیں گے سچائی کے ایک ایسا سٹیج پر جہاں پر اس کو بالکل بھی غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا جہاں پر آپ کا ہائپاتسز ایک ایسا سچ بن جاتا ہے کہ اس کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا تو اس سٹیج کا نام کیا ہے تھیوری تو آپ کو میں نے دیفنیشن بتا دیا تھیوری کا دیفنیشن یہ جو اوپر لکھا ہے once a hypothesis is proven ایک بار hypothesis بن گئی پھر scientists کیا کرتے ہیں اس سے develop کرتے ہیں more hypothesis اور hypothesis بناتے ہیں from it and test them اور ان سب کو test کرتے ہیں if اگر ان نئے hypothesis نے again سچ ثابت ہو approved ہو گئے پھر original hypothesis جو پرانا تھا become what it become a theory یہ آپ کا اگر اگر سوال آجائے what is theory تو یہ چار لائنیں آپ کا definition ہو جائے گا تھیوری کا definition ہو گیا خیر سے تھیوری کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس تھیوری پر دنیا ہے جہاں سے جہاں جہاں پر سائنسدان ہے وہ سائنسدان اب کوشش کرے گا ٹھیک ہے دنیا سے یہاں سے ایک سائنسد ہے وہ یہاں سے ایک ہی ملک میں مختلف جو گود سائنسد ہے یا دنیا میں مختلف علاقوں سے مختلف کنٹری سے سائنسد ہے وہ سائنسد اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ یہ تھیوری غلط ثابت ہو جو وہ اس پر سوالات اٹھائیں گے وہ سوالات کا جواب تھیوری دینا شروع کرے گا وہ اس پر اعتراض کریں گے لیکن تھیوری اتنا مضبوط حیپاتسد ہے کہ اس پر اس کا جواب نکلیا جاتا ہے اگر پوری دنیا سے آپ کا حیپاتسد تھیوری کوئی غلط ثابت نہ کر سکے پھر آپ کا حیپاتسد جو ہے وہ ایک لو بن جاتا ہے تو ڈیفنیشن ہے پوری دنیا سے سائنسدان اس پر آپ کوشش کریں کہ غلط ثابت لیکن وہ بار بار سچا بے تو رہی ہے بار بار سچا بے تو رہی ہے instead of continuous efforts to do through then the theory becomes a پھر تیوری کیا بن جائے گی become a law اب یہ اگر سوال آج ہے what is law تو law کا بھی یہ ڈیفنیشن ہوگا law کو آپ پرنسپل بھی کہہ سکتے ہیں یہاں بات دیکھیں کیوری law اور پرنسپل یہ پرنسپل بن جائے گا یاد رکھئے گا کہ law جو ہے law یا پرنسپل یہ ایک constant fact ہے یہ ایک سچ ہے اس کو آپ constant fact of what constant fact of nature اس طرح کوئی خالی جگہ بھی بن سکتا ہے تو آپ اس کو بھی یاد رکھے اگر خالی جگہ بن جائے تو آپ اس طرح بنا سکتے ہیں law is constant fact of nature dash is constant fact of dash اچھا تو اس طرح سے science کی دنیا میں ہم جب بھی کوئی discovery کرتے ہیں کوئی سوال کا جواب ڈونتے ہیں تو اس پر کتنے سارے stages کے بعد کتنا محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ جا کر آخر میں ایک principle بن جاتا ہے اچھا یاد رکھے گا یہ وجہ ہے کہ دنیا میں science کے دنیا میں theories بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ theories ہیں لیکن laws بہت کم ہیں کیونکہ laws کو زیادہ time لگتا ہے بالجی میں اس کے لئے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تو laws کم ہیں theories بہت زیادہ ہیں جیسے کہ laws میں ہمارے پاس mental law segregation آپ نے دیکھا ہوگا کلاسٹنٹ کی بالجی میں آپ لوگ پڑھو گے انشاءاللہ اچھا ایک last request ہے وہ request کیا ہے کہ جو بھی students یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بہت زیادہ غریب ہے جس کے پاس صبح کا ناشتہ نہیں ہے وہ اس کے لئے free ہے یہ بالکل free platform اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن free اگر کوئی student دینا چاہے جس کے پاس ایسا جن کے پاس ہے میں یہ بھی نہیں کہتا تو بالکل آپ چینل کو support کر سکتے ہیں آپ کے لئے یہ سارا چینل انشاءاللہ بالکل حلال ہے آپ کے لئے پھر ٹھیک ہے اگر آپ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں ہے اور آپ جمع نہیں کر رہے ہیں پھر یہ آپ کے لئے مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو that is students کے لئے جو ہے from 500 to 5000 5000 5000 full course کا ہے جو بھی لینا چاہتے ہیں full course کا ہے اور جو کہتے ہیں کہ بعد میں نے دو تین چپر پڑھنے تو 500 سے 500 کے درمیان آپ جتنا بھی جمع کر سکتے ہیں آپ جمع کر سکتے ہیں lectures کو چینل کو support کرنے کے لئے جو بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں چینل سے پیار کرتے ہیں جو کو لگتا ہے کہ یہ چینل جو ہے پورے پاکستان میں فائدہ پہنچا رہے لوگوں کو تو آپ کے support سے یہ چینل اور بھی آگے جا سکتا ہے easy پیسہ بھی ہمارے پاس available ہے easy پیسہ option بھی ہے اور jazz cash option بھی ہے jazz cash option آپ ان میں سے کسی بھی بھی بھیج سکتے ہیں this is number 0336 8003 403 تو پیار کرنے والے چہنے والے students ان easy پیسہ easy cash پہ آپ جو ہے amount بھیج سکتے ہیں اپنا نام ضرور پہ mention کریں کہ میں اس علاقے سے میں نے پیسے جمع کی ہوئے message میں ٹھیک ہے تو 8003 403 8003 403 0336 آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ support کریں گے تو chemistry کے بھی ویڈیوز آ جائیں گے انشاءاللہ آپ کو آپ لوگ 10 888 روپے پیسے جمع کرتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کے لئے ایک free platform جس کی بہت کم فیس ہے بہت کم فیس ہے اسے آپ support کرو گے تو آپ class 10 کے بھی سارے lectures انشاءاللہ آ جائیں گے اور آگے بھی انشاءاللہ تو your support really required this اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ